دنیا کے اندر جب بھی کسی قوم نے ترقی کی ہے وہ ترقی فوج کے ذریعے نہیں ہوئی کبھی جس مرک کے پاس جس قوم کے پاس فوج سب سے زیادہ تھی تو وہ ترقی اس کو انہوں نے کی ہے یہ آپ نہیں سامل کر سکتے فوجوں کے ذریعے علاقوں کو فتح کیا جا سکتا ہے اور فتحات ہو چکے ہیں لیکن فوج کے ذریعے ٹینکوں کے ذریعے جہازوں کے ذریعے مال و دولت کے ذریعے کبھی ترقی نہیں ہوئی اور وہ انہیں اگر ترقی کی ہے تو وہ علم کے ذریعے کی ہے وہ تحقیب کے ذریعے کی ہے آپ اندرس کی تعریف کو اٹھائے اور وہ پڑے اندرس میں مسلمانوں نے جو سینکرون سال آٹھ سو ساڑھ ساتھ سو سال جو حکمرانی کی ہے یہ حکمرانی اسلحے کے زور پر نہیں تھی یہ علم اور تحقیق کے زور پر تھی اور اس علم کے نتیجے میں جو بلند اخلاقی کردار بن گیا تھا اس کے زور پر ہوئی تھی لَا اِلَهَا اِلَّا اللَّهِ لَا اِلَهَا